راجیس جی آپ جانا بتائیے میں آپ سے جانا چاہتا ہوں جو کہ آپ کریڈائی کے فاؤنڈر پریسیڈنٹ ہیں کریڈائی ایم سی ایچائی کے آپ جانا بتائیے کہ آپ کے حساب سے یہ ریال اسٹیٹ پورے ریال اسٹیٹ سیکٹر کے لیے پرانی میں بیشتہ تو ٹھیک ہے وہ اپنے حساب سے چل رہی ہے جو نئی راہت دی گئی ہے لیکن ابھی جو نیا ٹیکس ریزیم شروع ہو رہا ہے اس انڈیسٹری کے لیے وہ پوزیٹیو ہے نیگٹیو ہے پہلی بات تو میں کریڈائی ایم سی ایچائی رائی کڑ کا فاؤنڈر پریسیڈنٹ ہوں اور مینیجنگ کمیٹی میمبر ہوں کریڈائی ایم سی ایچائی کا ایس فار ایس آپ کا جو سوال ہے کہ یہ دیکھیں جو آج کے تاریخ میں جو ہوا ہے وہ بہت اچھا ہے جو ریٹروسپیکٹیو جیسے لگ رہا تھا وہ اس کا نیوارن ہو گیا ہے لوگوں کی جو باوناؤں کا قدر ہوا اور کافی پوزیٹیو ہوا اب یہ جو فیوچر کی بات جو ہم لوگ کر رہے ہیں فیوچر میں آج کیا ہو جائے گا یہ ایک ہوپ یہ ہے کہ آج آپ پروپرٹی میں انویسٹ کریں چاہے ایکوٹی میں چاہے کوئی بھی ایسٹ کلاس میں انویسٹ کریں تو آپ کو یہ پتا ہے کہ سب ہی ایسٹس کے جو ٹیکسیشن ہے لانگٹرم کیپٹل گین کا وہ ایک ہی لیول پہ آ گیا ہے اب اگر ہم مہاراشترا کا بات کرتے ہیں تو مہاراشترا میں ایک سٹیم ڈیوٹی جو پروپرٹی میں لگتا ہے وہ آپ کو ریٹرن مل جاتا ہے اگر آپ نے تین سال کے اندر اندر اس کو بیچ دیا تو اس سندر میں پروپرٹی انویسٹمنٹ میں آپ کو کوئی جو ایڈیشنل کاسٹ لگتا تھا وہ ابھی زیرو ہو گیا ہے تو آپ چاہے پروپرٹی میں نویسٹ کریں چاہے وہ ایکوٹی میں چاہے میوچل فنڈ میں آپ کو سب جگہ ایک ہی طریقے کا ٹیکسیشن ہوگا تو پہلے ایک benefit تھا ایک الگ calculation ہوتا تھا آج کیا ہے کہ آج آپ کو سب کو بتا ہے کہ ایک ہی لیول پہ سب ہی آ گئے ہیں تو اگر آپ کے پاس کوئی پروپرٹی کا ڈیل آ رہا ہے جس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں ہمیں appreciation اتنا ملے گا تو آج آپ کو security کا security بھی مل گیا ہے کیونکہ پہلے وہ security کا بھی issues تھا مہا رہا اور رہا آنے سے security بھی کافی بڑی تھی آج stamp duty بھر کے اگر آپ نے کوئی پروپرٹی خرید دیا تو بہت اچھی security آپ کی ہو جاتی ہے اور اگر آپ نے تین سال کے اندر بیش دیا کئی بار developers minimum guarantee بھی دے دیتے ہیں کہ ہم اتنا تو آپ کو rise ہوگا اس کا ہم guarantee دیتے ہیں کہ آپ نے 16,000 روپے میں آپ نے خریدا ہے کوئی property تو آپ کو کم سے کم 20,000 کا rate 28 سال میں 2 سال کے بعد میں مل جائے گا تو ان سب اس صندوق میں ایسا لگتا ہے کہ property میں جو آج لوگ تھوڑا تھوڑا ہٹ رہے تھے investment کے base پہ ہم لوگوں کا پورا focus یہ رہتا ہے کہ actual user ہمارے پاس آئے اگر investor بھی آتا ہے تو ہم not discouraging ہم لوگوں کو تو اچھا ہی ہے کہ investors بھی آئیں ہمارے یہاں جو پہلے ایک بہت بڑا investor base تھا وہ آج جو erode ہوا ہے میرے حساب سے تو investors آج equal parity آنے کی وجہ سے سارے options کو پہلے تلاش کریں گے آپ نے اگر بہت سارا investment کہیں اور کیا ہے gold میں کیا ہے اگر آپ کے پاس کوئی offer آتا ہے تو آپ کو یہ calculation کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ کو کتنا ٹیکس پڑنا پڑے گا رائٹ رائٹ مطلب آپ کہیں کہ اس کو easy easy بنایا گیا ہے تھوڑا تو تاکہ لوگوں کو آفثان ہو سمجھنے میں